اور ایک مجاہد آزادی احمد اللہ کا نام رکھنا چاہتے ہیں اے ظالموں جلوب اور پانی میں دوب مڑو دوب مڑو کہاں احمد اللہ وہ مجاہد آزادی جو ایک بہترین جنرل تھا جو بہترین جنرل تھا اگر وہ احمد اللہ زندہ ہوتے تو وہ بھی کہتے یہ مسجدِ ذراعہ ہیں جو لوگ پانچ ایکر زمین لے کر پیسے پوچھ رہے ہیں میں نے ہر مسلک کے علماؤں سے پوچھا مفٹیوں سے پوچھا پرسلہ بوڑ کے حملہ کے اجلاس میں ذمہ داروں سے پوچھا تو سب نے کہا کہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی جس زگاہ کو بابری مسجد کی شہادت کے بعد پانچ ایکر کی زمین پر مسجد بنائی جا رہی ہے اس میں نماز پڑھنا حرام ہے اس میں پیسہ دینا غلط ہے اگر تم کو پیسے دینا ہے تو بیدر میں کسی غریب یتیم بچی کی شادی کراؤ یتیموں کو تعلیم ملاو اگر کوئی مخروض ہے تو اس کی مدد کرو اگر کوئی جلت مخروض ہے تو اس کی مدد کرو مگر خدا کے لیے اس مسجد کو جو نام نحات مسجد بنائی جا رہی ہے وہ تمام کے تمام منافقین آزم ہیں یہ منافقین ہیں ارے کیا مسجد تھی زگاہ پر صحیح ہو جاتی تم اس زگاہ پر زمین لوگے کہاں کس نے کہاں بتاؤ میرے عزیز دوستو اور بستوگو یہ بات بھی آپ کو کہنا ضروری ہے کیونکہ کسی نے نہیں کہا تو ساہرے دولے بھائی کوئی بولنا پڑتا بولنا ضروری ہے تاکہ پوروں کو پیغام مل جائے درنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سمبیدان مجھے کہتا ہے کہ بولو ڈٹ کر بولو کھل کر بولو ڈر کر مت بولو مگر سمبیدان کے چار دیواری میں رہ کر بولو میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ خانون کے دائرے میں رہ کر کہا ہوں خانون کے دائرے میں رہ کر کہا ہوں آپ اتنا بھی نہیں پکڑ سکتے میرے کو آپ اتنا بھی نہیں پکڑ سکتے میرے کو مجھے معلوم پکڑنا چاہرے پکڑ لو جان لینا چاہرے لے لو جانا تو ہے ایک دن سب کو یہاں سے کوئی نہیں رہے گا جتنے آئے پورے جائیں گے یاد رکھو جو اختیدار کی کرسی پر بادشاہ بن کے بیٹھے ہیں نا جلی میں ہم بیٹ کرنے سمبیدان دے کر یہ کہنیا کہ بادشاہوں کا دور نہیں چلے گا اب پرجا کا اور جنتا کا لان کا دور چلے گا بابا صاحب امید کرنے کہیں گیا کہ پرانے زمانے میں بادشاہ فرمان کے ذریعے پانچ پانچ سو ہزار اکر زمین دے سکتا تھا فرمان جاری کر کے بابا صاحب نے کہا بادشاہ نہیں اب پر جا کر راگ چلے گا اور اگر جو ملک کا پردھان منتری ہوگا اگر اس سمبیدان سے آگے بڑے گا تو اس کی مقالفت کرو اس کی مقالفت کرو اور ہم اور آپ کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی حکومت کسی کی پاٹی کی ہو اگر اس سمبیدان کے عمر حکومت نہیں چلاتے تو ہمارا حق بنتا کہ سمبیدان کو بچائیں ملک کو بچائیں اور اس کے خلاف اتجاز کریں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہی چند اہم گزاری شات مجھے آپ تک کہنا